عمران خان ایک مردانہ وار ایک نظریات کے ساتھ آیا ہوا ہے انسان ہے گلتییں بھی کرتا ہوگا ہوتی بھی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ سامنے تو نہیں آئے گی یہ فرس ٹیم ایسا پاکستان کی اسٹری میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپوز کی گئی یا ہو گئی عمران خان نے تو اپنا بوجھ اتار آئین کے حفظ ڈال دیا ہے اب وہ چودری اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے وہ زندگی گزارنے کا وہ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ سیاسی کرتے ہیں تو آج اگر فٹ بیک پہ جاتے ہیں نا یا وہ یہ چلے جائیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلیں گے تو پھر وہ اپنے گھر سے کی بھی سیٹ نہیں جیت سکیں گے کہ عدالتوں ہی نے مجرم قرار دیا نا اسیملی نے تو انہیں مجرم نہیں قرار دیا انہیں عدالتوں نے دیا عدالتیں کون تھی ہمارا ادار ہے وہ آج اقتدار میں آگئے تو اس چور راستے کو بند ہونا چاہئے کسی بھی طریقے سے باننا چاہئے بہت سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو جی اسلام علیکم بڑی خبر کے ساتھ سید حضیفہ احمد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ملکی سیاسی صورتحال میں اس وقت کافی گہمہ گہمی ہے اور کافی گرمہ گرمی ہے عمران خان نے اسملیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اوپر سے مسلم لیگ کاف جو ہیں ان کے الگ ہونے کے خدشات نظر آ رہے ہیں حوامی رائے لیتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جوید جوید کہاں سے آئے ہیں امدیر پر سے خیبر پختون خواہ سے مجھے بتائیں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسملیہ ہوتا ہونا چاہتا ہے خیبر پختون خواہ اسملی اور پنجاب اسملی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا ہونا چاہیے جس طرح ملک کے حالات سے لڑے ہیں تو یہ ایک ایسٹریک ڈیسیجن ہے ان کو لینا چاہیے کیونکہ ملک کے حالات غریب آدمی کا گزارہ بڑا مشکل ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر اس پہ بھی تو الیکشن پہ بھی کافی اخراجات ہوں گے پھر یہ بھی پاسیبل نہیں ہے جنرل الیکشن ہو جائیں پورے ملک میں تو یہ اسملیہ توڑ کے دوبارے الیکشن اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہم عوام تو بس یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان واپس آئے کیونکہ ان کے دور ہی حکومت میں ملک ترقی کی مہنگائی چل رہی ہے وہ سب کے سامنے تو عوام کا تو یہی ہے عوام تو عابس عمران خان کو چاہتے کہ وہ واپس آئے اور جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس سے ہر بندہ تنگ ہے چاہے وہ کے پی کے ہو یا پنجاب ہو سندھ ہو ہر ایک صوبہ اس سے تنگ ہے کیونکہ غریب آدمی کا گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا بتائیں عمران خان اپنے سیاسی فیصلوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ پوری عوام ان کے ساتھ ہے پہلی بات تو یہ کے بی کے بی بھی ان کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی ان کی ہے تو ظاہری سی بات انشاءاللہ ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے سر مجھے بتائیں عمران خان نے جو سیاسی فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی آن دونوں تحلیل کرنا چاہتے ہیں خیبر پاک پنجاب اسمبلی اس حوال اسے آپ کیا کیا ہے اصل میں تو یہ ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی بھی شخص کوئی قدم اٹھائے نیت کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ تو اس میں تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں صرف پرسنل اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے ذاتی مفاد سے مراد اس کا کوئی پیسے کمانے کے چکر میں یا حکومت پہ آنے کے چکر میں ہو تو وہ تو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے نقصان دے رہا ہے لیکن اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں ہم عمران خان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو وہ پولٹیکل سٹیپ لے رہا ہے چونکہ وہ اب نورمل ہے پہلے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور پہلے تو ویسے مسد لوگ تھے جو چاہیں وہ کریں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے لیکن اگر آپ تبدیلی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یقیناً مشکل ہیں بہت مشکل سٹیپ ہیں عوام کے لیے بھی ازمائش ہے اور حکمرانوں کے لیے اس میں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ کچھ ایسے عمل ہو جائیں عمران خان سے یا جو بھی ایکس وائزی جو بھی نیک نیجتی کے ساتھ پہ ہمارے ملک کی ترقی اور فلاہ کے لیے اور پبلک کے لیے کوئی بہتری آ جائے لیکن جہاں تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے تو فلال تو پلٹیکل لوگوں کے مد نظر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں پنجابیچ کے اندرے کوئی چھانی لگائیں تاکہ جو اور برادہ ہے وہ نکل جائے اچھا سامنے کچھ چیز آ گئے اس میں بہت سارے پرابلم ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اس میں انوال میں ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سامنے تو نہیں آئے گی فرس ٹیم ایسا پاکستان کی اسٹری میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپوز کی گئی یا ہو گئی تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہیں ہم اپنے اداروں کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے عمال کو ہم برے عمال سمجھ کے ڈسکس کریں یہ ہماری بدمصیبی ہے ہم آرمی کے علاوہ فوج کے علاوہ آرمی ہماری جہان ہے ہمارے جسم کی دھڑکن جو چلاتے ہی ہے وہ دل ہے تو یہ تو فوج تو ہمارا دل ہے ملک کا کسی بھی ملک کے لئے خصوصا ہمارے لئے یہ ہماری طاقت ہے یہ اس کو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ویسے کام کرنا چاہیے جس کے ساتھ صرف صرف ہمارے ملک کی اور عوام کی بہتری ہو تو اس کے علاوہ ہم ان سے کوئی توقع کرتے ہی نہیں ہیں جن کا ایک کترہ خون کا شہادت کے رتبے پر لے جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں ہم غلط رکھیں نظریات یا وہ کچھ ایسی عمال کریں جس سے ہم لوگ مجبور ہو جائیں ان کو برا کہنے کے یہ اچھی بات نہیں ہے نہ ہماری قوم کے لئے نہ ہماری امت کے لئے پورے عالم اسلام کے لئے یہ چیز اچھی نہیں ہے حکمران خان اپنے سیاسی فیصلے سے کامیاب ہو سکتا ہے دیکھیں یہ سیاسی آپ نے خود ہی کہنا ہے کہ سیاسی فیصلہ ہے تو سیاسی فیصلہ تو ایک کیا کہتے ہیں دعو ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے مقابلے میں ہیں نا کھڑے میں میں نے پہلے گزارش کینے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو لوگ ہمارے حکمران بن کے اللہ پاک ان کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے کہتے ہیں تو وہ ہماری اپنی عمال کے نتیجے میں ہیں نا اللہ کرے ہمارے عمال اچھے ہو جائیں تاکہ یہ وہ لوگ آئیں جو ہماری نسل کے لیے آئندہ ملک کے لیے ہمارے عام کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بہتر ثابت ہو عمران خان ایک مردانہ وار ایک نظریات کے ساتھ آیا ہوا ہے انسان ہے غلطییں بھی کرتا ہوگا ہوتی بھی ہوں گا اور بڑی بات ہم نے اپنے مدرگوں سے سنیے کہ جو غلطی کو تسلیم کر لے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے تو غلطی کو تسلیم کر کے واپس اس پر اچھی طرف چلے جانا بڑی بات تو نہیں ہے اور اس میں ایک نئی اللہ پاک نے اس کو عمد دی ہے تو اس نے یہ طرز دی ہے کہ چلو غلطی ہو گئی مان لو واپس آجاؤ غیر ہے آپ انہیں جو ہیں اس کو برا کہیں گے اس کی کمزوری بنائیں گے اس کو ضلیل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں اللہ پاک کرے گا ہمارے لئے لیفٹ رائٹ سے جو بھی آئے ملک کے لئے ہمارے لئے بہتر ہے انکل آپ کو بھی شریک کی گفتگو کرتے ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے ہماری باتیں تو آپ کے سنی عزا والی سے آپ کیا کہنے چاہیں گے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک آیا لیکن میرا پوائنٹ آف ڈیو ہے اس وقت چودریوں کے اوپر ایک زیادہ ذمہ داری آتی ہے امران ہاں نے تو تو اپنا بوجھ اتارہ ان کے اوپر ڈال دیا اب وہ چودری اگر اسٹابلشمنٹ کے ساتھ چل کے وہ زندگی گزارنے کا وہ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ سیاسی کرتے آ رہے ہیں زہور علیہ سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے ابھی تک یہی سکیم چل دیں گے لیکن اس میں ہم نے تو بات ہوئی ہے نا کہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک اس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک اس وقت بکول سیاسی اور میڈیا کے اصاب سے کہ جی ڈیفالٹ پہ ہے تو ڈیفالٹ پہ تب ہی آ گیا نا کہ یہ رسا کشی کی وجہ سے آ گیا اگر رسا کشی ہیں نہ ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال تھا کہ ہم لوگ اتنا ڈیفالٹ پہ آ جاتے گا اس پوزیشن میں اب ہم آ جاتے کہ ہماری معاشی کرائیسز آ گئی ہیں اور اتنے زیادہ آ گیا ہیں کہ ہمارے بینکراپسی پہ ہو چکی ہے تو یہ کیا ہو وجہ تھی اس میں یہی وجہ تھی اگر ہم دوش دیں اسٹابلشمنٹ کو الزام دیں ہماری عوام کو شہو رہا جانا چاہیے اپنے فیصلے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کا آنس وقت جو پوزیشن ندر آ رہے اس سوال سے آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عمران حان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا مستقبل ہے اگر وہ آج اگر فوٹ بیک پہ جاتے ہیں یا وہ یہ چلے جائیں کہ ہم اسٹابلشمنٹ کے بغیر نہیں چلیں گے تو پھر وہ اپنے گھر سے کی بھی سیٹنی جیت سکیں گے اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے کئی دفعوں ہو چکا ہے کافلی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اسٹابلشمنٹ پھر ساتھ چلنا جس طرح اسٹابلشمنٹ انڈر دا ٹیبل ہو کے یا انڈر گراؤنڈ ہو کے چلتی ہے اسٹرائن میں بھی چلنا چاہیے اگر آپ پبلکلی اس چیز کو کو کرتے ہیں تو پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں عوام آپ سمجھ جا رہی ہیں شعور آ جکا ہے اتنا شعور ضرور آیا ہوئے عوام کو کوئی اچھی اور برے کی تمنز کر رہی ہے وہ اندازہ کہا رہی ہے کہ اس وقت نوازشریف کے آنے سے کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا ہوگا حضرداری اس وقت کیا کر رہا یا پلانا پہنکہ یا خان کی اس وقت کیا کر رہا تو بظاہر ہیں تو پوزیشن اس وقت ساتھ ستر فیصد عمران خان کی فیور میں اگر اس کی فیور کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ یوت کے لیے مقصام بے ثابت ہوئے ہیں عمران خان کو مستقبل میں وزیراعظم دیکھتے ہیں کہ یہ وزیراعظم نظامی ختم ہو صدارتی نظام ہو وان مین ہو ڈسین میکنگ ہو تاکہ یہ جو روز روز کی چلکل خل ہوتی ہے پل پل ہوتی ہے یہ ختم ہو تاکہ کوئی بھی بندے کے اوپر الزام تو ہم دے سکیں ابھی تو آپ الزام ہی نہیں کسی پہ دے سکتے ہیں خان کی حکومت پہلے تھی تو کیا مجبوری تھی جی میرے پاس دو تائی اکثریت نہیں تھی میں کوئی قانون کرتا تھا اپوزیشن بریک کر دیتی اب اپوزیشن نہیں ہے اس وقت اس وقت وہ جو قانون یا نیاب کے قانون ختم کیا انہوں نے تو صاحب صاحب ہو رہا ہے دنیا کو آپ پتا چاہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنے کیسز ختم کی اور ثابت نہیں ہو رہا عدالتوں کی بدنامی ہوئی ہے اس میں کیونکہ عدالتوں ہی نے مجرم قرار دیا اسیملی نے تو انہیں مجرم نہیں قرار دیا انہوں نے عدالتوں نے دیا عدالتیں کون تھی ہمارا ادار ہے اور ہمارے ادارے کو بدنام کس نے کیا ہم لوگ انہیں کیا یہ ادارہ انہیں خود کیا ولد ڈسین لے لی ہے چلے اس وقت اگر ڈسین ٹھیک تھا تو آج پھر کس طریقے سے وہ غلط ہو گیا کہ جو دنیا جان کے جن کو نا تا یاد نا علی تھی یا مجرم تھے یا پیسے دینے والے تھے وہ آج اقتدار میں آگئے تو اس چور راستے کو بند ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے بند ہونا چاہیے چاہے ہمیں ایک دفعہ کا نقصان ہم اٹھا لیں گے قوم نقصان ہمیشہ اٹھاتی ہے یا ہم ایک دفعہ نقصان اٹھا کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین کو پریفر کیا جائے اور آئین ہی کو پھڑا کیا جائے اسی میں ہم ساروں کی دفعہ اور آئین اسٹیبلشمنٹ بھی آئین ہی کا حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے انوال وہ جہاں پہ اس کا عددہ کل ہی نہیں ہم تو اس چیز کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ سلاب ہوتا ہے تو آرمی کیوں مدد کرتی ہے سیبل ادارے کہاں گئے شہری دفعہ کدھر گیا وہ ادارے کیوں ختم کیے کرے نہ وہ اپنی ڈیوٹییں کریں یہاں شہری دفعہ سیبل کو اپنی ڈیوٹییں کرنے کی یہ ساری چیزیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو عدالتیں بھی اپنے صحیح راستے پر چلیں اور حق کے طرح ہو کریں بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں کیوں پینڈنگ میں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کیسز پر لیے وہ رات بارہ مجھے بھی عدالتیں آ جاتی ہیں اور پھر ہمیں بعد میں چھ مہینے بعد بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس وقت نہ کھولتے تو مرشلہ لگ جاتا ہے تو مرشلہ کیوں لگے گا آئین کی خلاورزی ہو گئی تو ہم آئین ہی کو مزاق بنا کے بیٹھو ہیں ہمیں آئین کے اوپر صحیح رکے سے آنے چاہیے تب بھی جا کہ ہمارے لیے تمام یہ نوجوان ہیں جتنے بنی ہیں بے رزگار پھر رہے ہیں ان کے لیے کچھ راستے تو بنے ہیں نوکرین کے ان کی جابز کے لیے ہمارے بچے کی یہ عالم ہے کہ ایف اے میں آتا ہے تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مجھے لندن کا برطانیہ کا ویزا ملے کینیڈا میں چلا جاؤں کیوں چلا جاؤں کیونکہ ہمارے پاس فسلکیس نہیں ہیں ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں اور جو ہیں ان میں مخصوص لابیز بیٹھی ہویا اور وہ لابیز کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ہی آئین کی فاصلاری کے آئین جس میں پولیس بھی ٹھیک ہو جس میں عدالتیں بھی ٹھیک ہو اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کام کرے ملکی دفاع کا تو اس وقت کوئی بھی نہیں سوچ رہا بیان ہمارے حافظ منیر صاحب نے کہا دیا کہ ہم جناب یونیا کے ساتھ یہ کر دیں گے اللہ نہ کرے برا وقت آیا تو ہم کتنے دیر گھنٹے کی لڑائی کر سکتے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس فنڈ نہیں ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں ملک رفارٹ کی پوزیشن نہیں ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے عوام کو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر دیں اچھا بھائی مجھے بتائیں کہ عمران خان نے یہ سیاسی فیصلہ کیا ہے اسم نہیں ہے تحلیل کا نکھا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا عمران خان کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تو آپ وقت ہی بتائے گا کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اندازہ تو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں اندازہ تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے اور کیا ہوگا کیونکہ بات ہی ایسی ہوتی ہے سارا سین چینج ہو جاتا ہے ایک دامی جوان ہے آپ کس پارٹی کے سپورٹ میں تو کسی کا سپورٹر نہیں ہوں فیلال عمران خان آپ اے این پی مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کامیاب ہو سکتے ہیں اس پیسلے سے یا نہیں میں بھی ہو جائے کیونکہ زیادہ در لوگ سپورٹر ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو مجھے بتائیں عمران خان نے سیاسی پیسلے کیا ہے کہ سمنیہ تحلیل کرنے چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کیک پیسل ہے یہ تو ان پر ڈپینٹ ہے تو کیونکہ یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے مل بیٹھ کے جو فیصلہ وہ ہونا چاہیے یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ کٹھ ہے مل کر بیٹھ کر یہ وام کے لیے سوچیں اور خاص کر غریب لوگوں کے لیے سوچیں میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ خران خان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان چوروں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے تو اس سے میں مذاکرات تو اچھا ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا اب چور تو وہ ان کو کہتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں چور تو جیسے یہ گھڑیوں کا معاملہ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا ایسے تو غریب وام پسٹی جا رہی ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے خلاف تو میرے خیال میں یہی ہے کہ بیٹھ کے بات کریں سارے مل کر ہیں تو عوام کا سوچ ہے خاص کر غریب لوگوں کا کیونکہ غریب لوگ جو زیادہ وہ پاکستانوں پس رہی ہیں مصمیلی کاف جو ہیں چودری پروے دلائی جو پنجاب کے وزیراعلا بھی ہیں ان کے الگ ہونے کے خدشات نظر آ رہے ہیں میڈیا پہ بھی اور کامی سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں شاید وہ نوران خان پہ چھوٹ رہے ہیں آپ کو کیا ہے میرے خیال میں ایسے ہی ہے کہ جیسے نہ اگر جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر میں کیا میں پہلے بولوں گا اور میری پارٹی بھی بولے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں چانسز ہیں بالکل وہ اسے کس کو سپورٹ کرتے ہیں امران خان کو یا پیڑی کو میں ہر اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں جو پاکستانی عوام کا سوچے اور خاص کر غریب لوگوں کا سوچے میں اسے خیال میں کون سی پارٹی ہے اسی ہے میرے خیال میں یہ پارٹی نون لیگ والے ٹھیک ہیں لیکن مہنگائی تو انہیں نے بھی کی ہے تو ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ کون سی پارٹی وہ غریب لوگوں کے سوچتی ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سکتا ہے شکریہ